حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت انتقال فرما گئے جب آپ اممہ کے پلیٹ میں ہی تشریف فرما تھے یتیم پیدا ہوئے دادی زندہ تھی دادا بھی زندہ تھا علماء اکرام نے لکھا جل مطلب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو جلدی سے نکل جاتا گھر میں بیوہ بہو ہے شرماتا ہوا جلدی نکل جاتا ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے ہے بھی حمل سے گھر میں نہ ٹھہرتا ایک دن اشارہ کر کے حضورت کی دادی نے بٹھا لیا میری ایک بات سن کے جانا عبد المطلب بیٹھ گئے حضورت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے تم سارا دن باہر رہتے ہو تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو تم تو خانے کعبہ میں رہتے ہو میں بڑی پریشان ہوں میں بڑی حیران ہوں میں بڑی دکھیا ہوں عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے قرائش خاندان ہے ہم عزت والے ہیں بہت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں میں کیسے نہ گھبرا ہوں یہ ہماری بیوہ بہو یہ ہماری نو ایسا ہی تر استعمال کرتی ہے پورا گھر ہر وقت مہتا رہتا ہے ہی بھی بیوہ ہی بھی پیٹ سے اتر لگاتی ہے عبد المطلب بھی کھل گیا کہنے لگا میں خود سرماتا تھا تو تو گرمی بیٹھی رہتی ہے مکہ والوں نے میرا سر کھا لیا مجھے ہر وقت پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے گھر پہ اتر کی بارش کہاں سے ہوئی اور عبد المطلب نے بڑھ کر یہ بات کہی اپنی گھر والی سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے کہ تُو نے بات چھیڑ دی یہ اتر کوئی عام اتر نہیں ہے یہ ایران کا اتر نہیں عراق کا اتر نہیں فلسطین کا اتر نہیں شام کا اتر نہیں مصر کا اتر نہیں یہ کوئی خاص خوشبو ہے توجہ ہے سب کی عبد المطلب نے کہا حضور کے دادا نے تم دونوں ساس بہو ایک جگہ تو رہتی ہو پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ یہ اتر اس کے پاس آتا کہاں سے ہے پوچھ کیوں نہیں لیتی کہاں سے یہ خوشبو تیرے پاس آتی ہے آئے آئے کیا جواب دیا حضورت کی دادی نے کہنے لگی تجھے کیا معلوم میں تجھے کیا بتاؤں کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہو کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہو جب میری نگاہ میری نظر اس کے چیرے پر پڑتی ہے میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں پوچھ نہیں سکتی میں روم میں آ جاتی ہوں میری زبان گنگی ہو جاتی ہے میری بات ختم ہو جاتی ہے میں نہیں پوچھ سکتی آپ مرد ہیں آپ پوچھ لیں عبد المتلیب نے آواز دی بیٹی آمنہ جی اببہ ذرا سامنے تو آؤ اللہ اکبر خانہ وال کے مسلمانوں کیا نظارے ہوں گے کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی گی پوچھا ہے عبد المتلیب نے بیٹی برا نہ منانا ایک بات پوچھتا ہوں یہ اتر تجھے کون لا کے دیتا ہے یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے اور میں یہ تجھے بتا دوں یہ عام اتر نہیں کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ اتر ہر وقت بیڑے میں خوشبو کمرے میں خوشبو ہر جگہ خوشبو ہے یہ تجھے اتر کون لا کے دیتا ہے تم اتر استعمال کرتی ہو بیوہ ہو کر حاملہ ہو کر اتر لگاتی ہو بوڑی عورتوں کی عادت ہے بیچ میں ٹوک مگل کرنے کی بات کرنے کی دردی کہنے لگیے جی آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ اتر لگاتی ہو یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اتر پیٹی کہاں سے ہو جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے جہاں بیٹھے وہاں خوشبو غسل خانے میں خوشبو ویڑے میں خوشبو گھر میں خوشبو جدر سے گزرتی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے آپ پوچھتے کیوں نہیں جناب سیدہ عمرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رونے لگی فرمانے لگی میرے ابا کوئی شک نہ کرو کوئی شبو نہ کرو نہ میں نے کبھی اتر خریدا نہ میں نے بزار دیکھا نہ میں نے اتر والے کی دکان دیکھی نہ مجھے کبھی کسی نے لا کے دیا نہ تم لائے نہ میں لائی نہ اور کوئی لائے پھر یہ اتر کہاں سے آتا ہے روتی روتی نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ دیئے اور فرمانے لگی تنگ نہ کرو مجھے ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمال کی برکت ہے اور فرمانے لگی کہ تم نے تو صرف خوشبو سوں گی اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے یہ چاند مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے جس پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے جس پتھر درخت کے پاس سے گزرتی ہوں درخت کے پتھیں مجھے سلام کرتے ہیں اور فرمانے لگی ہر رات کوئی نہ کوئی جلیل القدر پیغمبر آتر خواب میں مجھے آخر الزمہ پیغمبر کی ماں ہونے کی بشارت دیتا ہے عبد المطلب کو پتا چل گیا کہ میرے گھر میں کوئی چیز آنے والی ہے پہلے ہر وقت پریسان رہتا تھا بیٹا فوت ہو گیا یتیم لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا کیسے وقت گزرے گا آج عبد المطلب کی مسررتوں کا وقت آیا اور وہ خوش ہوتا ہوا گھر سے نکلا مولا مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو میری جھولی بھرے گا خانے وال کے مسلمانوں جس نبی کی آمد پر اللہ پاک نے ایتر کی بارش کی خوشبو ہی خوشبو آئی اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اس نبی کا قرآن گھر میں رکھ کر اس نبی کی شفاعت کا امیدوار ہو کر اس نبی کی اچھی اچھی تعریف کر کر اگر تو جان لوں کے انگاروں میں جائے گا تجھے شرم نہیں آتی فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری بات کو نہیں مانتا میرے حواتے کر وہ رکھیں توڑوں گا جو یاد رکھے گا سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دن قریب آتے چلے گئے بلاخر وہ رات آ پہنچی وہ وقت آ پہنچا جب میرے لال نے دنیا میں قدم رکھا نہ مجھے متلی ہوئی نہ میری طبیعت خراب ہوئی نہ مجھے درد ہوا شیرت کی کتابوں میں عموماً لکھا ہے کہ اتنی غربت تھی اتنا افلاس تھا اتنی تنگ دستی تھی کہ حضرت جس گھر میں تشریف لائے چراغ نہ تھا روشنی نہ تھی میری طبیعت اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ گھر میں نبی کی آمد ہو رہی اور گھر میں چراغ نہ ہو تیل کے لیے پیسے نہ ہو میرا یہ عقیدہ ہے میں اپنے یقین آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل وجہ یہ تھی جہاں دو جہان کی نور نبوت آ رہی ہو وہاں مصنوعی بطیوں کا کیا کام ہے جہاں چودہ طبق کی روشنی آ رہی ہو وہاں چراغوں کا کیا کام ہے وہاں مومبتیوں کا کیا کام ہے جو دوسروں کو روشنی دینے والا آ رہا ہو وہاں دیروں کا کیا کام ہے سید آمدہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پیدا ہوئے تو یہ قدرتی بات ہے عورت کو بڑا انتظار ہوتا ہے خصوصاً بیوہ عورت کہ لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی وہ اپنی تکلیب کو بھول جاتی ہے اور وہ کام لگا کے رکھتی ہے کہ گھر کی عورتوں میں سے یا دائیوں میں سے کوئی تو بول لے کہ لڑکا ہے چنانچہ جب اطلاع دی گئی کہ لڑکا پیدا ہوا سید آمدہ فرماتی ہیں عورتیں ادھر ادھر ہوئی میرا شاوک آیا میں بھی اپنے یتیم کو دیکھتوں لوں فرماتی ہیں جب میں دیکھنے کے لیے اٹھی تو دیکھتی کیا ہوں میرے لختے جگر نے زمین پہ ماتھا رکھ دیا اور یہ بتا دیا اممہ میں خود بھی اس ایک کی چوکت پہ سر جھکانے آیا ہوں اور سارے دنیا کو چکا کے جھوڑوں گا فرماتی ہیں میں نے گود میں اٹھایا میں نے پیار دیا ماتھے پہ بوسا دیا تو میرے لب چھر گئے میرا سینہ چندہ ہو گیا اور جدر دیکھتی ہوں میرے گھر میں روشنی روشنی ہے جدر دیکھتی ہوں میرے گھر میں روشنی روشنی ہے جب میں پیار کر رہی تھی تو فرماتی ہیں میرے نورے نظر میں شہادت کی انگلی یوں آسمان کی طرف اٹھائی میں بڑی حیران تھی یہ تو کل کا آج کا بچہ ہے یہ کیا مجھے بتا رہا ہے حقیقت میں یہ بتانا لگے تھے کہ اے میری اممہ اور عرب کے لوگوں صرف ایک ہی وعظت کے لائق ہے حاجت روا وہ ایک ہے مشکل کشاہ وہ ایک ہے اللہ کا لہرہ تکفیر اللہ کا شہر رسالت دیکھارت آپ کا قافل آیا ہوا ہے دائیاں آئی ہوئی ہیں بچوں کو لینے کے لیے بچے پالا کرتی تھی امیر لوگوں سے پیسے لیا کرتی تھی سارے علماء نے لکھا ہے کہ دائیاں چھوڑ چھوڑ کے چلی گئی یتیم ہے کیا ملے گا نہ یہ کہتا ہوں دائیوں کو بھی الزام نہ دو انہیں کیوں کہتے ہو کہ وہ قریب سمجھ کر چھوڑ گئی اصل بات یہ ہے وہ امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیوں لے جائے یہ امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جاتی اور حلیمہ کو کسی نے بچہ نہ دیا اور یہ گود کالی کملے والے کی ہے اس میں اور کوئی کیوں آ جاتا پھر پراکر کے کہنے لگی اپنے خامر سے سنا ہے یہ آئے کہ یہ تیم بچہ ہے خالی جانے سے اسی کو لیتے چلے درمازہ کھٹ کھٹ آیا اندر آئی آمنہ میں نے سنا ہے اللہ نے تجھے یتیم دیا جی ہاں یتیم دنیا میں آیا ہے میری گود اللہ نے آباد کی ہے کہنے لگی ذرا دکھا تو سہی ذرا دکھا تو سہی کہاں ہے چکٹی چادر اوپر اڑھا رکھی تھی سید آمنہ نے مکڑے سے یوں چادر ہٹائی حلیمہ کہتی یا اتنا زبردست نور کا لشکارہ لگا میری آنکھیں چند آگئی میری آنکھیں گبر آگئی اور میں نے اٹھا کر جب سینے سے لگایا تو میرے لب ٹھنڈے ہو گئے میرے سینے میں سرور آگیا اب مجھے یہ فکر ہوا کہ ایسا نہ ہو کوئی اور آجائے اور یہ دولت مجھ سے چھن جائے جیسے ہمارے یہاں اگر کوئی گری پڑی چیز نظر آ جائے نا بزار میں تو سدھا چھکے نہیں اٹھاتا کبھی کوئی دکندار دیکھ نہ لے فسکڑا مار کے بیٹھ جاتا ہے جتہ ٹھیک کرنے کے بہاننے بڑے طریقے ہیں نا ہمارے ملک میں لاہور میں ایک آدمی تیر سو روپے کا جتہ خرید کے لائے آ کے نماز پڑھنے لگا تو کنکھی آنکھ سے جتہ بھی دیکھ رہا تھا نماز بھی پڑھ رہا تھا چور نے بھی دیکھ لیا کہ یہ دونوں کام کر رہا ہے مبلک بن گیا بلے شرم نہیں آتی نماز بھی پڑھتے ہیں جتہ بھی تاڑتے ہیں انہیں لیچے کو نظر کی وہ جتہ اٹھا کے قائب ہو گیا ہمارے یہاں سے یہ ہوتا ہے نا حلیمہ بڑی جلدی میں کہنے لگی سب چلی گئی میری ساتھ والی مجھے اجازت دو میں جایا چاہتی ہوں حضرت عامنا بار بار کہتی ہے گبرانا مت میرے یتیم کی بے پرواہ نہیں بے پرواہی نہ کرنا یوں نہ سوچنا وارس کوئی نہیں جو دے سکتی ہوں اس سے زیادہ دینے کی کوشش کروں گی میرے یتیم کی خدمت کرنا حلیمہ دروازے سے لے کے نکلنے لگی آمنہ پھر دوڑ کے حلیمہ موت زندگی کا کوئی پتہ نہیں ایک مرتبہ اور دیدار کراتے ہیں دروازے سے باہر آئی داچی اونکنی لیے اس کو کہنے لگی جلدی کرو جلدی کرو شہر سے نکلو جلدی کرو وہ کہنے لگا کوئی ہم نے چوری کیا چوری سوری کی بات نہیں جو دولت میں لائی ہوں دنیا میں کسی کو نہیں ملی مجھے در ہے یہ دولت نہ چھن جائے جلدی کرو داچی کو اٹھاؤ اب سرکار گود میں ہے حلیمہ کی آگے خامن بیٹھا ہے